نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سیڈی کے سائن بابا کی مورتی سے جڑا ایک ریس سمیر راج جسے نہیں جانتے ہوں گے آپ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے تو دوستو شلیل شروع کرتے ہیں ایک اور جہاں سائن بابا کے پڑھتی لوگوں کی آشتہ پڑھ رہی ہے مہیں اس کے ساتھ ایک ویوات بھی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ سائن واقعی اس ور تھے یا نہیں خاص بات یہ ہے کہ سائن بابا کی پوجہ ارچنا صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور ان کے چمتکاروں کا کنگان بھی کیا جاتا ہے جی ہاں تبیج ہیڈی میں سائن کے دربار میں ویدیشی شیلانی بھی آتے ہیں سائن بابا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سادھارن لوگوں کے پیچھ رہ کر ہی اپنا سادھارن جیون جینا پسند کرتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سمادی لی تھی سب سے خاص بات یہ ہے کہ شیلانی بابا کے سائن بابا کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ جہاں جہاں سائن بابا کے مندر بنے ہیں وہاں ان کی مورتی ایک ہی چھوی وادی ہوتی ہے وہے بھی سنگ مرمر کی مورتی ماننیتا ہے کہ سائن کے اس آسان والی مورتی کو شیلانی میں ہی بنایا گیا تھا اس مورتی کی پوجہ سال 1954 سے لگتار کی جا رہی ہے ایسی مورتی کے پیچھے ایک گیر راج بھی چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کے بھگتوں کو شاید ہی پتا ہو دراصل لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سائن اپنے بھگتوں کو کشٹوں کو دور کرنے کے لیے خود آتے ہیں ایک گھٹنا خود سائن بابا کی اہم مورتی بنانے والے شلک کار سے چڑی ہے اس کے بارے میں جان کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی جی ہاں جس شلک کار کو سائن بابا کی مورتی بنانے کے لیے کہا گیا اس کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ مورتی کو کس طرح کی بنائیں ایسی دویدہ میں اس سے کہا گیا کہ وہ سائن بابا کو یاد کر کے مورتی بنائیں مورتی بناتے سمیں جب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ نیراش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بابا مجھے اتنی شکتی دیجئے کہ میں ایسی پرتیمہ بناوں جب منموحک ہو اس کے بعد سائن بابا نے خود درشن دیئے جس کے بعد یہ آسن والی مورتی بنائی گئی سائن بابا کی مورتی بنانے والے کا نام وسم تعلیم ہے مورتی سے جڑی ایک ریشت میں ہی جان کر یہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ سائن بابا کی مورتی بنانے کے لیے یہ پتر کس نے بھیجا تھا بس اتنا تو پتا ہے کہ یہ پتر اٹلی سے آیا تھا جی ہاں یہ کٹنا انیس سو چوون کی پتائی جاتی ہے سائن بابا کی مورتی کو بنانے کے لیے ممبئی کے بندرگاہ پر اٹلی سے ماربل آیا تھا ماربل پر صرف اٹلی لکھا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں سے آیا تھا ویسے تو اس کے بعد اب تک لانکھوں کروڑوں مورتیاں بن چکی ہیں لیکن شیڑے میں ویرازیت مورتی کی بات ہی الگ ہے اس مورتی کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ سائن بابا کی اور کور سے دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے گرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواز